اسلام علیکم فرنڈ فرنڈ رنگ مہل میں اصل ٹویسٹ آ چکا ہے جب ماپارہ سوہیل سے کہہ کر وہ گھر اپنے نام کروا لے گی جہاں سے ماپارہ کو دھکے مار کر اور جلیوی کر کے نکالا گیا تھا اور وہ پھر رہیت کو بھی وہاں سے ویسے ہی نکالے گی بسنس تو وہ ان کا پہلے ہی ختم کر چکی ہے اور اب باری ہے تو اس گھر کی اور اب رہیت کے روئیے کے بعد ماپارہ اب ان سے یہ گھر بھی چھین لے گی جیسے انہوں نے ماپارہ کے ساتھ دیا تھا اس کے سر سے چھت چھین کر رہیت کے روئیے سے ماپارہ سوہیل سے بھی بات نہیں کر رہی ہوتی ایسے میں ماپارہ سوہیل کا نمبر بھی بلوک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر تو سوہیل تڑپ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی موم چیلہ سے کہتا ہے کہ موم آپ اسے بولیں کہ مجھ سے بات کرے مجھے انبلوک کرے اور اسے کہیں کہ اس سے مافی مانگے جا کر تاکہ وہ مجھے انبلوک کر دے سوہیل اپنا فون اپنی ماں کو پکڑاتا ہے آپ ابھی کہیں اسے اس بات پر شیلہ بیگم حیرت سے کہتی ہے کسے کیا کہوں کون مافی مانگے شیلہ بیگم کو اب تک معلوم ہی نہیں کہ ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان کس قدر کا جگڑا ہو چکا ہے سوہیل بچوں کی طرح زید کرتے ہوئے بات کرتا ہے رائیت سے موم رائیت سے کہیں میری ماں پارا سے جا کر مافی مانگے اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے میری ماں پارا سے ادھر رائیت صاحب سوہیل کے روئیے سے اتنا ڈسٹرپ ہے کہ وہ گھری نہیں آیا رات سے سوہیل ماں پارا کے دور جانے کے خوف سے اپنا ذریعی توازن کو چکا ہے اگلے ہی دن سوہیل ماں پارا سے مننے آتا ہے اور مافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بلوک کر دیا تھا جانتی ہو کہ میں کتنا تڑپ رہا تھا تمہارے لیے سوہیل اس کے بعد ماں پارا کو نئے گھر میں لجا کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ گھر میں نے تمہارے لیے لیا ہے یہاں پر ہم دونوں رہیں گے شاد کے بعد مگر ماں پارا کہتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہے جہاں سے مجھے بے عزت کر کے اور تھکے دے کر نکالا گیا تھا اس بات پر سوہیل حیرت سے کہتا ہے وہاں پر ماں پارا کہتی ہے ہاں اسی گھر میں اور وہ سوہیل کے نزدیک آتے ہوئے بڑے ہی پیار والے انداز سے کہتی ہے سوہیل وہ گھر میرے نام کر دے اب چونکہ سوہیل تو ماں پارا کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر تو وہ اس گھر کو کیا خود کو بھی بار دے وہ اگلے ہی لمحے اپنے گھر کے کاغذات اپنی ماں کے لیے آگے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر سائن کر دیں اور باقی سب سے بھی کروا دیں اب سوہیل کا اشارہ رہیت کی طرف ہوتا ہے کیونکہ سوہیل اب رہیت سے اپنے سارے تعلقات ختم کر چکا ہے اور رہیت بھی یہ باتیں کھڑا سن رہا ہوتا ہے سوہیل اپنی مام سے کہتا ہے آپ کو تو لوگوں کو منانا اچھے سے آتا ہے آپ کو تو پتا ہے کس کی کیا کمزوری ہے اب رہیت تو کھڑا اپنے بھائی کی حرکت اور بے وکوفیوں کو دے کر سالح لارہ ہوتا ہے جبکہ سوہیل سے بڑا بے وکوف قدرائیت ہے جو اب تک سچائی سے نواکی فیر آدھی ادوری بات سن کر ماں پارہ کے پانچھ گڑا کرنے پہنچ جاتا ہے اور اسے زلیل کر دیتا ہے اب تو ماں پارہ کے بھی سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تو فرنڈز کیا لگتا ہے ماں پارہ بہت جلد رہیت کو دھر سے دھکے دیکھ کر نکالے گی مزید آگے کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں